یہاں تو کام کرنے والوں کی کمیاں اعلان کر کے بہن کی جائیں اور وہاں ایک برے آدمی کی اعلان کر کے خوبی تلاش کی جا رہی ہے فرمایا آپ نے صحابہ سے بھئی اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ کوئی بھی خیر کبھی بھی دیکھی ہو اس میں کسی نے بتاؤ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کہا ہاں یا رسول اللہ اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کا راستہ میں پہرہ دیا ہے مرنے والے نے ایک رات صرف ایک مرتبہ اللہ کا راستہ میں پہرہ دیا ہے فرمایا جو آنکھ اللہ کا راستہ میں پہرہ دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آنکھ نہیں دیکھے گی فرمایا عمر پیسے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگ کا عمل کے بارے میں سوال کرنے کا کون کیسا ہے کون کیسا ہے کون کیسا ہے لوگ اس کی ساری خرابیوں پر ایک خوبی ماری باملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فاملی ہے کہ اللہ رب العزل کسی کی ایک خوبی کو اس کو پسند آجاویں تو اللہ اس کی سو خرابی کے بابی جس سے کاملے لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کسی کی شکایت کی جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ساری سنھی حضرت نے سن کے فرمایا کہ اگر تمائی بات میں سچا ہے سچا ہے ساری شکایتیں تیری صحیح ہیں تو اللہ وہ ساتھ лиину کو ہدایت دے لے اس کی تذویت دعا کرتا ہے اور اگر تمائی بات میں جھوٹا ہے اور جو حضامات لگا رہا ہے غلط لگا رہا ہے فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں نا تجھے ہدایت دے یہ آسان بات یہ نہیں کہ اب بیڑی آم اشارہ کرنے جی فلا آدمی نے کیا کرے وہ یہ غلطی کر رہا ہوں لوگ کسی کی اصلاح اللہ سے کرانے کے بجائے خود کرنا چاہتے ہیں کسی کی اصلاح کرانی ہو تو کس سے کراؤ اللہ سے کرالو کتنی آسان بات ہیں جی ہاں کیونکہ سنو غور سے بات میری کسی آدمی کی اصلاح دعا کے ذریعے کرانا یہ ایمان کا سب سے ادنا کمدر درجہ ہے یہ کہ حدیث فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کسی منظر بہتا ہے دیکھے اس کے سب سے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے منظر بہتا ہے اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ضررہ باقی نہیں رہا ہاں اس کے دل میں ایمان کا کوئی ضررہ وہ ضررہ باقی ہے حدیث ہے تم میں سے کوئی منکر کو دیکھتا ہے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے ہاتھ نہیں بدلے تو زبان سے بدلے زبان نہیں کھول سکتا تو چاہیے دل سے بدلے دل سے بدلے کیا راستہ ہے دل سے بدلے کا راستہ یہ ہے کہ تم راتوں کی دعاوں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس کی اصلاح کرا لوں اللہ تو منکر ختم کر دیں اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ضررہ باقی نہیں رہا یہ فرما ہے روایت میں کہ سب سے کمزور ترین ایمان ضعیف ایمان رسا آدمی کا ہے جو دعا کے ذریعے منکر کو بدلوائے اپنے دل کے ذریعے منکر کو بدلوائے جائے ہیں اس سے دعا مراد ہے اس سے دعا مراد ہے یہ لہتہاری فرماتے تھے کہ دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد ہے دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد جہاد ہے جہاد کی تین قسمیں حریف فرماتے ہیں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں کہ ہاتھ سے بدلو منکر کو یا زبان سے بدلو یا آخری درجہ ہے جہاد کا کہ اپنے دل سے بدلو جہاد بالقلب آخری درجہ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے یہ غلط ہی ہو گئی ہے کہ کیا کریں کہ اللہ سے کہو اس کی اکسی صلح کر لے رضی نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اللہ اس کی اللہ اس کے ہدایت دے دے اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے دے اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ اس پر تعجب نہیں ہے کہ فنا اتنا پرانا آدمی یہ کر رہا حضرت نے فرمایا مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو رہی ہے مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو گئی مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی غلطی کے باوئی اس سے کام لے رہے ہیں اللہ اس کے غردی کے باب جی اس سے کام لے رہے ہیں سنو وہ سے بات کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے غردی کے عجیبی کام لے رہے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں اس کی کونسی خوبی پسند آئی ہے تم تو اس کی خرابی دیکھ رہے ہیں اللہ اس کی دست خوبیاں دیکھ رہے ہیں ہاں اس لیے میں نے ارز گیا یہ اس کام کا امزاج ہے اس کام کا امزاج اس کام کا ہے کہ ساتھیوں کے خرابیوں پر پردر دالو ایک صاحب ایک صاحب ناکر کہا ہے تو عمر سے کہ اب امینین ہمائے لڑکی سے زنا ہو گیا لڑکی سے مری زنا ہو گیا تھا اور زنا میں اس کا قوارہ بن ختم ہو گیا لڑکی کوالی رہی نہیں زنا ہو گیا اس کے لڑکی کے اندر عیب پیدا ہو گیا آج کہیں سے اس کے رشتہ آیا کسی علاقے سے کسی گھر سے ہم خیال آیا ہمیں کہ بتا دے لڑکی والوں کو جی ہمارے لڑکی میں یہ عیب ہے شادی کرو کرو نہیں کرتے مد کرو مزاربے کی زندگی سے بغیر شادی کرو یہ تو عقد و را معملہ ہو را لڑکی غندر عیب ہے ہمنا بتا رہے ان کو لڑکی والوں کو کہ جیسے غلطی ہو چکی ہے آگے تمہیں سمجھ رہ گیا امینین آپ کی کیا خیال ہے لڑکی والوں کو بتا دے ہمارے لڑکی سے زنا ہو چکا وہ قبالی نہیں ہے حتما نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکی والوں کو بتایا تو میں تم دونوں میں بیوی کو ایسی سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا دنیا میں کسی کو دینی ہوگی ایسی سزا دوں گا تمہیں دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لئے عبرت بن جاوے گی لوگ دیکھیں گے کہ ایسی سزا کسی مجرم کو نہیں دی گئی جو سزا میں تم دونوں کو دوں گا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسی شادی کرنا ہے اس لڑکی کی جیسے بہت نیک پاک دامن لڑکی جس سے کبھی اس لائن کو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے ایسی سزا دی کرو کہاں لوگ سے دیکھ گئے ایسی باتوں سے کسی عجیب بات ہے درجہ بتایا مسلمان کا مسلمان کا مقاب کیا ہے اس لئے یاد رکھو کوئی تسیو کو اگر زنین کرنا چاہتا ہے تو وہ یعنی اللہ حفاظت سرماوے اللہ حفاظت سرماوے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدم کو اسلام سے محرم کر دیتا ہے کسی منجائش نہیں بکل کسی منجائش نہیں بکل کسی کو حقیر سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرفات سے چلنے میں دیر کی آرفات سے نکلنے میں دیر کی بہت دیر ہوگئی کنی نکل رہے گی کنی نکل رہے گی سوہنزار